عدلیہ کہتی ہے ہمارا حکم مانو الیکشن کمیشن کو ہر حال میں جو ممبران ہیں کسی اور اتحاد کا سنی اتحاد کا ان کو پی ٹی آئی کے ممبر قرار دینا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کے کونسیکونسز ہوں گے آج سپریم کورٹ کے اس بیان کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی لیکن ساتھ سپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا بڑے واضح انداز سے کہا کہ یہ ممبران آزاد ممبران ہی رہیں گے یا اس اتحاد کا حصہ رہیں گے جس کا یہ حصہ تھے کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اور اب تو قانون بھی بن گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے واضح اداعیت دی ہے کہ ہمارا حکم مانو اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم تمام معاملات کی سپرویجن کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کیا اپنے کارکردگی کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹس کو دیکھتی ہے ہائی کورٹس جو ہیں وہ لور کورٹس کو دیکھتی ہیں یہ ہائرارکی ہے تو ہمارے پاس موجود ہیں سحیل رشید صاحب نمہندہ سامہ ٹی وی ان کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں سحیل صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ میں نے کچھ نمبرز دیکھے ہیں آپ کو بس تفصیلی نمبرز ہوں گے کہ کتنے مقدمات جو ہیں وہ ہمارے اس انصاف کے نظام میں جو اب پارلیمان کے سامنے لاکھ کھڑا کر دیا گیا یا کھڑا ہو گیا ہے وہ کیسے پھنسے ہوئے ہیں تعداد تو بتائیے گا دیکھیں بہت شکریہ تلیل صاحب اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو اس میں جو اویلیبل ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ لائنڈ جسٹس کمیشن نے خود پبلش کر رکھا اور جو لاسٹ اویلیبل ڈیٹا ہے وہ بڑا تشویشناک حال تک اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے بائیس لاکھ ساٹھ ہزار مقدمات ہیں جو اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں مختلف عدالتوں میں لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں لیکن اس میں اس سے بھی زیادہ تشویشناک فیکٹ یہ ہے کہ اس میں اٹھارہ لاکھ ساٹھ ہزار مقدمات لوئر جوڈیشری میں ہیں جو زلہ کے چہری میں پھنسے ہوئے ہیں اور صرف چار لاکھ مقدمات ہی اپر جوڈیشری یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سطح پر ہیں اور سپریم کورٹ تک اگر ہم فوکس کریں تو ساٹھ ہزار مقدمات ہیں اور اس وقت جو ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے امینڈمنٹس بھی ہو رہی ہیں وہ اپر جوڈیشری سے متعلق ہو رہی ہیں لوئر جوڈیشری سے متعلق کسی نہ کسی وجہ سے وہ امینڈمنٹس ابھی بھی زیر غور بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اس پہ کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا ایک تذکرہ ضرور چلتا ہے کہ اس پہ ہم سالسی فورم بنائیں گے اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں سیمینارز ہو رہے ہیں کمیٹیز بھی بنی اس پہ ڈرافٹ تیار ہوئے لیکن اس کے کچھ ایس سچ پریکٹیکل امپلیکیشنز ہمیں نظر نہیں آئیں اور زیادہ مقدمات اب بھی وہی پر ہیں اگر ہم اس کا جائزہ لیں مختلف ہائی کورٹ سے زدہ بھر تو اٹھارہ فیصد مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور فیڈل شریعت کورٹ میں زریعہ التواہ ہیں اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس میں ایٹی ون پرسنٹ جو ہیں وہ سیول نیچر کے ہیں یعنی وہ کریمنل نہیں ہے کسی کا زمین کا تنازہ ہے کسی کا جائداد میں حصہ نہیں ملا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں وہ سامنے آتی ہیں جبکہ جو زریعہ التواہ سیول مقدمات کی تعداد سپریم کورٹ میں ہے وہ بھی تین تیس ہزار ہے کل ساٹھ ہزار میں سے یہاں بھی میجورٹی سیول نیچر کے مقدمات کی ہے جو ابھی تک ریزال نہیں ہو سکے اور یہ برسوں پرانے ہیں جس سے متعلق عام جو عوامی سطح پر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ دیوانی جو مقدمہ ہوتا ہے اسے دیوانی مقدمہ ہوتا ہے یہ پوری زندگانی کا مقدمہ ہوتا ہے تو اس کی نیچر ابھی تک چینج نہیں کی جا سکی یہ عام عدالتوں میں پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ٹیکس کیسز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس پر آئی ایم ایف کے بھی کنسرنز کچھ سامنے ریپورٹ ہو رہے ہیں اس میں سینتی سو ساٹھ ارب روپے کے سامنے فکس ہیں اور اس کے بعد وہ چیلنج ہو جاتے ہیں یہ رقم دوبارہ دورائی ہے یہ جو رقم آپ نے بھی دورائی ہے جس کے ویسے آئی ایم ایف پی اب اس کے اندر کوت پڑا ہے یہ کتنی ہیں آپ نے بتائی دیکھیں سنتی سو تین ہزار سات سو ساٹھ ارب روپے یہ ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ اتنے کیسز جو ہیں وہ ٹیکس سے ریلیٹیڈ ہیں جو اپلٹ ٹریبیونلز میں ہیں اور اس کے بعد ان کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور زیر ایلتوا کی مقدمات کی اگر ہم بات کریں تو یہ چودہ سو ساٹھ مقدمات ہیں جن کی مالیت اتنی بن رہی ہے مقدمات ہیں پشاور آئی کورٹ میں آٹھ ارب لاہور آئی کورٹ ایک سو سی ارب پلوچستان آئی کورٹ میں کوئی دو ارب کے کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں اب اس پہ جو گزشتہ گورنمنٹ گزری پی ٹی آئی کی اس میں بھی ایک دن ان کے وزیر اطلاعات نے کابینا اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا جی کے عدالتوں کی وجہ سے ماملات پنسے ہوئے ہیں پھر اسلامباد آئی کورٹ نے سٹیک اولڈرز کی میٹنگ بلائی اور تیہا پیاجی کہ اب ان کو التوا نہیں ملے گا اور موجودہ اگر سوبریم کورٹ کو بھی ہم دیکھیں تو چیف جسٹس کازی فائز سا کی پالیسی اس متعلق بڑی واضح رہی کہ ٹیکس کیسز میں التوا لینے والوں کو کافی سردنش کی گئی اور التوا نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا لیکن جو ایک مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ معاملہ ابھی بھی حال نہیں ہوا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے دو نقاط اٹھائے وہ دو نقاط دو نقاط آپ نے اٹھائے وہ میں دونوں نقاط لے کے خورم تصغیر خان صاحب کے پاس آوں گا اور ہم سینٹر کامران مرتضی صاحب جو جی ایو آئی کے سینئر رہنمائے ہمیں جوائن کرے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے بات کا آغاز کرتے ہیں سٹارٹنگ ویجیو خورم صاحب سحیل میڈ ای ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ اصل میں تو یہ ایشو ہے تو اس کی اوپر بھی ترمیم آنی چاہیے یہ نا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں زندگی کا معاملہ ہے جادات کا معاملہ ہے کہتے ہیں دیوانی لیکن وہ آپ کو دیوانہ کر دیتے ہیں مقدمات کو لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور ہمارا جو انڈیکس ہے انصاف کا وہ دنیا میں قابل شرم کے ساتھ سوال اصل میں یہ اٹھا ہو تو آپ لوگ اس کو کیوں نے ٹیک اپ کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب بھی ہلکا سا بھی نام آتا ہے کہ پارلمان عدلیہ کے بارے میں قانون سازی کرنے لگی ہے تو فوراں عدلیہ کی خود مختاری کا بہت بڑا ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو آپ ان کی خود مختاری کے اوپر قدغن لگانے لگے ہیں آپ ان کو گمزور کرنے لگے ہیں ہم یہ چاہتے تھے اور ابھی بھی چاہیں چاہیں گے عدلیہ کے اندر خود یہ سوچ ہونی چاہیے جو ان کی خود مختاری کا تقاضہ ہے کہ ہائی کورٹ سیشن کورٹ کے جو فیصلے آ رہے ہیں ان کو مانٹر کریں ان کو بخیدہ کوئی منطقی بنیاد پر جج کریں کہ کیسے رہی آ رہے ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں ایک مانٹر ہائیرارکی موجود ہے 77 سال پاکستان میں ہو گئے ہیں پاکستان کی کسی بڑی یا چھوٹی عدالت یہ کام نہیں کیا اب اگر یہ ڈیمانڈ ہے اور اس ڈیبیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پارلیمان کو بالاخر اس میں قدم اٹھانا پڑے گا اب دیکھیں نا کیا ہوگا پارلیمان قانون سازی کرے گی عدالتوں کو مجبور کرے بائی لیجسلیشن کہ جناب سپریم کورٹ سال میں اپنی ایک ریپورٹ پبلش کرے گا کہ ان کا ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں کیا خیال ہے پھر یہ پابند کیا جائے کہ جناب ہائی کورٹ پبلش کرے گا کہ اس کی جو مختلف سیشن کورٹس ہیں ان کی کیا جب ہم یہ کام کریں گے کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ تو آپ عدیہ کی خود مختاری پر قدران لگا رہے تو لہذا پہلے یہ فیصلہ اسی لیے ضروری ہے کہ پارلیمان بالا دست ہے کہ پارلیمان عدلیہ کے پروسیجرز عدلیہ کس طرح اپنے آپ کو گون کرتی ہے ایڈمیسٹر کرتی ہے اس کے بارے میں کانون سازی کر سکتی ہے اور یہاں جو بات سوہیل صاحب کی بات سے باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف پارلیمان کو یہ کام کر سکتی ہے کرنا چاہیے کیونکہ یہ نہیں ہو رہا سینیٹر کامران صاحب خوش آمدید پہلے تو آپ نے سپیکر صاحب کا لیٹر دیکھا ہوگا میں آپ کا ردیعمل جاننا چاہوں گا میں نے دیکھا نہیں ہے ان کا لیٹر مگر سپیکر صاحب کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی گو کہ میں اس فیصلے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میں خود بھی اتفاق نہیں کرتا اس میں جس فریق کو جو کہ کورٹ کے سامنے ہی نہیں تھا ہائی کورٹ میں بھی نہیں تھا اس کو اس طرح سے ریلیف دے دینا میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ مجھے کم از کم جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگا تو مگر اس کے بعد پھر دوسری جو غلطی ہوئی ہے یا جا جس کو اس کے بعد ایک چھتی والے دن یا جس دن جو ہے وہ کام ہم نہیں کرتے اس میں بغیر کوئی چیز فکس ہوئے اس کے بعد اس طرح سے ڈائریکشنز جو ہے پاس آن کر دینا ایک درخواست آئی تھی جس میں وہ کلیارفکیشن مانگ رہے تھے وہ کلیارفکیشن جو ہے وہ اس کو فکس کرنا چاہیے تھا اسی ایم اے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد دن جو ہے تھا کسی کو سن کے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا مگر وہ جس طرح سے بھیجوا دیا گیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میرے کم از کم وزڈم میں اب جو سپیکر صاحب نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم سارے جو ہے نا اس طرح سے ہیں متحارب گروہوں کی صورت میں مختلف اینڈز میں ہم نے سب نے تلوارے چھوڑیاں چاہ کو نکالے ہوئے اور ایک دوسرے کے اگینز جو انہیں سب آ رہا ہیں تو یہ میرا خیال ہے ملک کے لیے ہم اچھا نہیں کیا اگر میں آپ سے وضاحت کے طور پر سوال یہ کر پاؤں کہ سپیکر صاحب جب یہ دیکھے ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں جب وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاؤس کے اندر جو قانون موجود ہے چاہے آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں اس کی وائلیشن کے بارے میں واضح انداز سے ایک آرڈر آ رہا ہے جب وہ یہ دیکھیں کہ اس آرڈر کے نتیجے میں جو موجودہ ایک جماعت ہے اس کے لوگ جو ہیں پھلانگ کر کسی اور جماعت کا حصہ بن جائیں گے تو بطور کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ ان کا کام نہیں ہے یہ جن جو متاثر فریق ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کی ریمیڈی تلاش کرے سپیکر جو ہے اس کو اپنی انڈیپینڈنس شو کرنی ہوتی ہے اور وہ انڈیپینڈنس رہنی چاہیے گو کہ ان کا جماعت ان کا ماضی جو ہے وہ کسی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے ان سپیکر صاحب کا یا اس سے پہلے سپیکر صاحب کا مگر ان کو جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس پر جو ہے وہ قائم رہنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ فریق نہ بنیں اور گورنمنٹ فریق ہے یا پولٹیکل پارٹی فریق ہے یا اگر افراد ہیں وہ بھی فریق ہیں کسی کو فائدہ پہنچ رہے ہیں کسی کو نقصان پہنچ رہے ہیں وہ اپنی ریمیڈی تلاش کریں فیصلہ مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا مگر اس میں جو ہے یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گا ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور آپ کے پاس دوبارہ میں واپس آؤں گا یہ جاننے کے لیے کہ جی ایو آئی کی اب پولیسی اس ترمیم کے بارے میں کیا ہے کیونکہ حکومت وقت ابھی بھی اسرار کر رہی ہے کہ ہم یہ ترمیم کروا لیں گے اور مولانا صاحب کی جماعت جس کو سینٹر صاحب رپیزنٹ کرتے ہیں کافی متحرق بھی ہے